بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کازمین میں موجود ہیں جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور امام محمد غیر علیہ السلام کی بارگاہ ہے دو گمبت نظر آ رہے ہیں اس لئے کازمین دو امام داد اور پوتا ساتھ دفن ہیں بغداد کا سبب ہے اس کا پرانا نام کرخ اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی وجہ سے اس کا نام دیا گیا عربی میں کازمین یا کازمین ہم زیارت کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم اس مین دروازے سے داخل ہوں گے کہ سارے یہاں پہ بھی بازار ہیں ہوتل وغیرہ ہیں تو زائرین کا شہر ہے یہاں پہ زیارت کا بہت ثواب ہے اور مقبریں بھی بہت سے ہیں بڑے بڑے علماء بھی یہی پہ دفن ہیں سید مرتضی سید رضی جنہوں نے رہ جبال آغا جمع کی تھی سید رضی نے ان کی بھی خبر یہاں ہیں سید مرتضی ان کے بڑے بھائی ان کے ساتھ شیخ مفید ابن قول ویخ آجہ نصر دلتوسی اور بڑے بڑے علماء یہاں دفن ہیں ابن انشاءاللہ بھی ہم حرم کی طرف رما دوائیں زائرین انشاءاللہ سب زیارت کے لئے جا رہے ہیں آپ کے لئے دعا گو ہیں سامنے آپ کے حرم ہے امام موسیٰ قاظم اور امام محمد علیہ السلام دو اماموں کا حرم ہے زیارت کی نیت کرتے ہوئے آرام آرام سے چلیں اور دونوں کے لئے جتنا ہو سکے سلوات پڑھتے جائیں یہ دو مظلوم امام ہیں ایک نے جنہوں نے سب سے زیادہ زندان دیکھا امام موسیٰ قاظم اور دوسرے امام امام محمد علیہ السلام جو سب سے کمسن شہید ہیں دی انگیس شہید امام محمد علیہ السلام چونٹی فائیوز اولڈ دی انگیس امام پچیس سال کے تھے صرف شہید ہوئے اور امام رضا کو دونوں کا پرسہ دیں گے اور ہم امام رضا کی نیابت میں زیارت کریں گے چلیں یہ دیکھیں کیپٹل ہونے کی وجہ سے چل رہا ہے ابھی تک شہر یہ بغداد کا سبب ہے کہ امام کو زندان میں رکھا گیا اور سخت ترین زندانوں میں رکھا گیا جو سب سے سخت زندان تھے وہ ساتھویں امام کے زندان تھے جس میں بعض وقت امام قیام بھی نہیں کر سکتے تھے نماز کے لیے جھکے رہتے تھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے سیدھے لیکن اس میں بھی امام شکایت نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں میں نے تُس سے تنہائی مانگی تھی کہ تُنہیں ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور نہ سوائے میرے کوئی اور بہت تولانی سجدے کرتے تھے زندان کے دروغہ زندان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا کرتے ہیں زندان میں تو اس نے کہا کہ جب بھی جاتا ہوں یا سجدے میں ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا روزے سے ہوتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ما زال ینتقل من سجن اللہ سجن امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان دوسرے سے تیسرے زندان میں منتقل کرتے رہتے تھے ایسا نہ ہو کہ امام کی مخبری ہو جائے اللہ کہ وہ لوگ آکے بغاوت کرتے امام کو چھوڑوانے کی کوشش نہ کریں تو امام کئی زندانوں میں رہے سب سے جو سخت زندان تھا امام موسیٰ قادم علیہ السلام کا وہ تھا سندی بن شاہق کا زندان سندی بن شاہق بہت ظالم تھا یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ امام کے جو گوشت ہے وہ ختم ہو گئتا زنجیروں نے جہاں وہ ہڈیوں تک چلے گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ موسیٰ بن جاہفر والجواب يا موسیٰ بن جاہفر والجواب السلام علیہ سیدی ومولای موسیٰ بن جاہفر والجواب سیدی محتمد ورجای موسیٰ بن جاہفر والجواب الہی نسعلك الدعاع ایوah الاستجاب يا مولاي جیت اقض حاجة ایامك يا موسیٰ بن جاہفر یا موسیٰ بن جافا اسألك بحق ضلع الزهراء البتول یا مولا یا مولا یا موسیٰ كلام الله انت كلامك وانت باب الله بالدنيا والآخر حسن واشفعنا عذاب النار ربحق محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد کربلا کے پرستار نہیں مر سکتے میرے مولا کے عذا دار نہیں مر سکتے میرے مولا کے عذا دار نہیں مر سکتے موسیقی 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 موسیقی